ڈلی بیتان سبح چنانف کے لیے ایک زیٹ پول کیا گلت ثابت ہوں گے اس کا فیصلہ تو گیارہ فروری کو تیہ ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے کچھ اہم خبر ای بی ام کو لے کر نکل کا سامنے آ رہی ہے کہ جریبال اپنی ہار ای بی ام پڑ کیا پھوڑیں گے ٹھیکلا یہ بڑا سوال ہے کیا بی جی پی جیت رہی ہے جیت رہی ہے تو کیوں جیت رہی ہے کیا دعویٰ یہاں پر بی جی پی کر رہی ہے کیونکہ بوٹنگ قتم ہو چکی ہے بوٹنگ قتم ہونے کے بعد چوبیس گھنٹے کے بعد یہاں پر چنانف آئیوگ نے ڈلی کے لیے بوٹ پھٹیشت کا اعلان کیا ہے تو اس ور افسنگرام اٹھ چکا ہے اور کیجریبال ہویا یہاں پر کہہ سکتے کہ آمادی پارٹی کے جو دگج نیتا ہے وہ اب کہیں نہ کہیں چنانف آئیوگ کو گھیرے میں لے رہا ہے اس سے پہلے اگر بڑی خبر ہے کہ سوی ایگزیٹ پول پھیل ہوں گئی آکر بی جی پی اتنے دعویٰ کے ساتھ کیوں اس بات کو رکھ رہی ہے اس کے پیچھے بڑی وضع کیا ہے کیا ای وی ایم کو لے کر بڑا خلاسہ ہونے والا ہے اس ور بھی بات کریں گے بھاچپا دلی میں ارتالی سیٹے لے کر آ رہی ہے اتنی سیٹے لارہی ہیں تو کیوں لارہی ہے بی جی پی اس کے پیچھے بھی جو بڑی خبر ہے وہ سامنے آ چکی ہے اور جو بھی بڑے نیشنل ہیں یا پھر سکتہ وضع ہے ان سوی نے بی جی پی کو سکتہ سے دور رکھا ہے امادی پارٹی کو پچاس اوپر سیٹے دکھائی ہیں لیکن بی جی پی کیا دعویٰ کر رہی ہے ارتالی سیٹوں کا دعویٰ کیوں کر رہی ہے دیکھئے ای وی ایم ایگزیٹ پول چار وجہ تک کی بوٹنگ کے نتیجوں کی بھویسوانی کر رہا ہے ایسی بڑے ستروں کے حوالے سے بڑی خبر ہے چار وجہ کے بعد قریب 18 سے 20% بوٹ شیر پڑا ہے تو یہ بی جی پی کو گیا ہے تو اس کا انمان لگایا جا رہا ہے کہ 20% جو بوٹ شیر ہے جو تیہ نہیں کر پا رہے تو وہ بوٹ شیر بی جی پی کو چلا گیا ہے اور اس ور ایگزیٹ پول نے آکرے نہیں رکے ہیں ایسا لوگوں کا ماننا ہے جو جانکاری فرابت ہو رہی ہے ایک پرشن بوٹ شیر سے بھی نتیجے پلٹ جاتے ہیں یہاں تو 18 سے 20% بوٹ شیر کا مبابلہ ہے کیونکہ چناب آئیوگ نے قریب 24 گھنٹے بعد دلی کے ستر سیٹوں کے لیے چناب کا جو مت پٹی شیط ہے اس کا اعلان کیا ہے اور ایوی ایم کو لے کر اب یہاں پر سوال اٹھنے لگے ہیں کیا یہاں پر کجری وال بڑے سنکٹ میں گھننے والے ہیں تو سنجا سین نے ایوی ایم کی سرکشہ پر سوال اٹھا دیئے ہیں اور اب یہاں پر جو ایوی ایم رکے گئے ہیں ان پر آم آدھی پارٹی کاری کرتاؤں کی نظر ہوگی چناب کے بعد ایوی ایم پھر لال گیرے میں ہیں تو آپ نے لگائے ہیں چھڑکان کی کوشش کا آروپ یہاں پر لگا رہی ہے آم آدھی پارٹی تو بھاتپا نیتا منکچی لے کی ایکزٹ پول پر ایکزٹ پول صحیح نہیں ہے کیونکہ انہوں نے جو ریزلٹ نکالا ہے ان کے اصاف سے تو وہ یہاں پر مان رہی ہے کہ بی جی پی کی سرکار یہاں پر آئی گی اس کے علاوہ گیارہ تاریخ کو جو پرنام آنے والے ہیں پر بیس یہاں پر صحیح کی نشار بھجوہ پچاس سیٹے لارہی ہے تو کانگریس چار تو آم آدھی پارٹی سولہ سیٹوں پر سمٹ رہی ہے لیکن ایکزٹ پول کے بھی آکڑے آپ نے دیکھ لیے ہوں گے اگر نہیں دیکھیں تو آپ کو دکھا دیتے ہیں ٹائمز ناؤ ای بی پی نیوز ریپبلک بھارت نائن ٹی بی بھارت برس آج تک اور جو بھی بڑے نیوز شرر ہیں ان سبھی نے یہاں پر آم آدھی پارٹی کو پچاس سے اوپر سیٹے دکھائی ہیں اس کا انمان آپ لگا سکتے ہیں کہ چھتی سیٹوں پر دلی میں پون بہمت کی سرکار آ جاتی ہے اور سبھی یہاں پر ایگزٹ پول سبھی بڑے نیوز شرر کا ایگزٹ پول اور سٹا وزار کے بھی ایگزٹ پول نے یہاں پر اگر بات کریں تو دلی میں آم آدھی پارٹی کو سرکار بنانے کے آپ نے دکھا رہے ہیں لیکن بی جی پی اس کو ماننے کو بالکل تیار نہیں ہے بی جی پی مان نہیں ہے کہ ان کو یہاں پر آرٹالیس سے پچاس سیٹے آنے والی ہے لیکن دلی میں آپ کی بار کس کی سرکار اس کا فیصلہ دیارہ فروری کو یعنی بہت جلد ہونے والا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے دلی میں آپ کی بار کس کی سرکار کیا ای بی ایم پر ہی اب یہاں پر سنگرام ہوگا تو کیا آپ کو رکھتا ہے پیراہ کبر بکس نہ رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو کلیجیے تاکہ آنے والی جانگارگار لورش آپ کو تائم گار ملتا رہے